السلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے پاکستان سٹو کے شینج میں اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں اور انویسمنٹ کیسے کریں مکمل معلومات سٹیپ بائی سٹیپ پہلی دفعہ آپ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں علیکبار صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہم یہ بتائیں کہ کوئی بھی ہمارا بھائی پاکستان سٹو کے شینج میں اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں سکتا ہے اور انویسمنٹ کیسے کر سکتا ہے جی قلیم اللہ بہت سمپل ہے دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان میں بڑے بینک ہیں جیسا کہ آپ بات کرتے ہیں حبیب بینک کی ایم سی بی بینک کی بینک الفلا کی سٹینڈر چارٹڈ بینک کی یا جتنے بھی جو بڑے بینک ہیں اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ کھلوائیں سکتے ہیں بلکل سمپل ہے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ جس طرح سے ہمارا کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے یا جو ہماری منڈیاں ہوتی ہیں اس میں ایک بروکر ہوتا ہے اسی طرح سے سٹاک ایکسچینج میں بھی ایک بروکر ہوتا ہے جو سٹاک ایکسچینج سے شیرچ کی خرید و فروخت کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے اور اس کا وہ ایک معمولی سا کمیشن لیتا ہے جو بہت ہی کم مثلا تین پیسے پانچ پیسے کمیشن ہوتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھے کہ آپ کا پہلے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ اس بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے آپ کے بعد صرف پانچ ہزار رپیہ پاکستانی ہو تو آپ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور بروکر پھر جو ہے سی ڈی سی اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آپ کا وہ آپریٹ کرتا ہے اور اس کو بھی کھولنے میں مدد کرتا ہے سی ڈی سی اکاؤنٹ ایک طرح سے آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہوتا ہے جو سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتا ہے تو جس طرح آپ پیسہ رکھتے ہیں اپنے بینک میں اسی طرح سے آپ شیئر رکھتے ہیں سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جو بروکر آپ کو کھولنے میں ہیلپ کرتا ہے اور وہ ہوتا آپ کے نام پر ہے اور آپ آسانی سے جتنے بھی شیئر خریدتے ہیں وہاں پر پانچ سال دس سال بیس سال جتنا عرصہ چاہے آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ یعنی بائیو میٹرکس کی بھی تصدیق ہوتی ہے آئی ڈی اور آپ کے جو ہے بینک اکاؤنٹ اور ڈاکومنٹس یہ ساری تصدیق ہوتی ہے ایسے ہمارے بھائی جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں جیسا کہ میڈل ایسٹ میں یوکے میں یورپ میں امریکہ میں جاپان میں کوریا میں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ اگر پاکستان سٹاک ایکشنج میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے روشن ڈیجیٹال اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اور کسی بھی پاکستان کے پانچ چھے بینک ہیں جو یہ سروسز دے رہے ہیں آپ کسی بھی بینک میں جیسا کہ ایم سی بی بھی ہے اسی طرح حبیب بینک بھی ہے بینک الفلا سٹینڈر چارٹڈ یا جو بھی آپ کو اچھا بینک لگتا ہے تو آپ ان بینک میں روشن ڈیجیٹال اکاؤنٹ کھول کر وہاں پر آن لائن ہی بروکر کو سیلیکٹ کر کے آپ اپنا سٹاک ایکشنج میں بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور آپ پھر اسی اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن ہی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس کی ساری تفصیل جو ہے کمپیٹر کی سکرین پر سمجھائیں گے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ آنے والے وقت میں اپنا پاکستان سٹاک ایکشنج میں اپنا خود کا اکاؤنٹ کھول کر شیئرز خرید سکتے ہیں پانچ روپے گا دس روپے گا بیس روپے گا شیئر خریدیں کوشش کریں ہر مہینے آپ پانچ ہزار سے دس ہزار اس میں انویسٹ کرتے جائیں آپ سالانہ سو فیصد سے ستارہ سو فیصد تک منافع کما سکتے ہیں اور انشاءاللہ دو سے پانچ سال کے عرصے میں آپ لاکھوں روپے منافع کما کر اپنا جو ہے فیوچر سکیور کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی فیوچر سکیور کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی بالکل آج کے ٹوپک پر مزید معلومات کے لئے چلیں چلتے ہیں سکرین کی طرف آج جیسے کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آپ کس طرح سے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے انویسٹر اویرنس گائیڈ ہے اس میں ہم سٹیپ آپ کو بتاتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انویسٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر سیکیورٹیز بروکر جس طرح سے کسی سبزی منڈی میں فروٹ منڈی میں آڑتی ہوتا ہے اسی طرح سے کیونکہ سٹاک ایکسچینج جو ہے یہاں پر کمپنیز کے شیئر بیچے جاتے ہیں تو یہاں پر سیکیورٹیز شیئر کو سٹاک بھی کہا جاتا ہے سیکیورٹیز بھی کہا جاتا ہے تو سیکیورٹیز کا بروکر ہوتا ہے بروکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیشن لیتا ہے اور کمیشن لے کر آپ کو شیئر خریدنے میں اور بیچنے میں سروس مہیا کرتا ہے وہ صرف تین پیسے یا پانچ پیسے وہ اس حساب سے وہ آپ سے لیتا ہے یعنی منیمم وہ سروس چارجز ہوتے ہیں تو انویسٹر جو ہوتا ہے یہ بروکر سے اپنا اکاؤنٹ کلواتا ہے بروکر جو ہے وہ اسی طرح سے پرفارم یہ اپنے ڈیفرنٹ فانکشن پرفارم کرتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولتا ہے یہ نیشنل جو ہے آپ نے دیکھا ریجسٹریشن یونیک ایڈینٹیفکیشن نمبر ایک ہوتا ہے انویسٹر کا وہ ایشو کرواتا ہے آپ کا اور پھر اسی طرح سے سب اکاؤنٹ جو سی ڈی سی اکاؤنٹ ہوتا ہے سیمٹرل ڈیپوزٹری کمپنی کے نام سے تو یہ اسی طرح کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ بینک والے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں لیکن سی ڈی سی اکاؤنٹ میں آپ شیئرز کو رکھتے ہیں تو انویسٹر جب بروکر سے رابطہ کرتا ہے بروکر جو ہے وہ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ بروکر کی ذریعے جو ہے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اب آپ اس سی ڈی سی اکاؤنٹ کے مالک ہیں آپ کی ویریفکیشن ہوتی ہے بروکر جو آپ کے شیئر خریدے گا وہ آپ کے یعنی آپ نے اسے پاور اف اٹار نہیں دی ہوتی ہے وہ آپ کے شیئر آپ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرواتا جاتا ہے اور اگر آپ سیل کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو آتھورائز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتا ہے بروکر قابل اعتماد ہوتے ہیں وہ فراڈ یا دھوکہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کوئی فراڈ یا دھوکہ کریں گے تو ان کا لائسنس اسی وقت کینسل ہو سکتا ہے اسی لیے جیسے بینک آپ کے پیسے کی افاظت کرتا ہے اسی طرح سے بروکر جو ہے وہ اور یہ سی ڈی سی اکاؤنٹ یعنی پاکستان سٹاک ایکسین آپ کے شیئرز کی افاظت کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ جیسے سی ڈی سی کے ساتھ ایکٹیو ہوگا تو آپ بروکر کے ذریعے جو ہے بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ شیئر خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں اب آپ شیئر سپوس کریں آپ نے ایک ہزار شیئر خریدا میں سے آپ کو کچھ ضرورت ہے تو آپ سو شیئر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بروکر کو کہیں گے کہ میرے ان شیئرز میں سے یہ ایک ہزار شیئر ہے اس میں سے ایک سو شیئر میں بیچنا چاہتا ہوں تو وہ آپ بروکر کے ذریعے سیل کر سکتے ہیں تو اس لئے کیا ہے کہ سب سے پہلے انویسٹر جو ہوتا ہے اس کا کسی بھی بینک میں بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جب آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ بروکر کو اپروچ کرتے ہیں بروکر آپ سے کچھ انفرمیشن لیتا ہے فارم فیل کرواتا اور آپ کا سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہے جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ جو موجود شیئرز پہلے یعنی آپ نے خرید دیں اور بعد میں آپ جو بیچنا چاہتے ہیں تو بائی اور سیل آپ یہ کرتے ہیں آپ کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح بائی ایمیل بھی آپ کر سکتے ہیں تو آج کل تو آٹومیٹڈ سسٹم موبائل کے اوپر بروکر کا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پر آپ آرڈر لگا سکتے ہیں اور اسی طرح کمپیوٹر پر بھی تو آپ کال کر کے بھی اپنے بروکر کو کہہ سکتے ہیں تو آپ کا جو بروکر ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈالتا ہے آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو کراچی آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم یعنی کیرس بولا جاتا ہے کراچی آٹومیٹ ٹریڈنگ سسٹم تو یہاں پر آرڈر ایگزیکیوشن ہوتی ہے آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے سی ڈی سی کے ساتھ دو دن کے اندر اندر ہوتی اس لئے جو شارٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ وہ صبح خریدتے ہیں شیئر اور شام تک بیج دیتے ہیں یا آج خرید کے کل بیج دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلیوری نہیں لینا چاہتے شیئرز کی وہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ شیئرز کو بیج دیں تاکہ اس کے اوپر جو گورنمنٹ کو ٹیکس ہے وہ نہ دینا پڑے اور آپ کی بائنگ اور سیلنگ جو ہے وہ بروکر کے ساتھ ہی ادھر ہی ہوتی رہے اور آپ اس طرح سے ان کی ڈیلیوری سے بچ جاتے ہیں ضرورت نہیں ہے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی کیونکہ جتنے جو 98% لوگ نقصان اٹھاتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہوتے ہیں کہ آج خریدہ کل بیچنے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آج گھر خریدے اور کل بیچ دے اور اس سے منافع بہت زیادہ کمھا لے جو آج گھر خریدے گا اور گھر یا پلات وہ چھے مینوں بعد سال بعد دو سال بعد یا پانچ سال بعد بیچے گا تو وہ اچھا منافع کماتا ہے اسی طرح سے جب آپ سٹاک ایکس چینج میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ دو سال سے پانچ سال کم سے کم لیکن زیادہ بیٹر ہے کہ آپ دس سال کے لئے کریں لیکن جو لوگ پانچ سال کے لئے بھی انویسمنٹ کرتے ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ روپیہ لگائیں گے فار اگزیمپل تو پانچ سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس لاکھ روپیہ بن چاہتے ہیں وہ اگر پاکستان سٹاک ایکشینج میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی اسی طرح سے سروسز ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر آپ آن لائن اپنا اکاؤنٹ بروکر کے ساتھ کھول کر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ بینک ہیں جیسے بینک الفلا ہے فیصل بینک ہے حبیب بینک ہے مصی بینک ہے مزان بینک ہے سامب بینک ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ بینک ہیں جن میں آپ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا کر سٹینڈر چارٹڈ ہے یو بی ایل ہے پہلے تو ان بینک میں سے کسی ایک بینک میں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں گے یعنی حبیب بینک ہے یہ بینک الفلا ہے فیصل بینک ہے مصی بی ہے میزان ہے سامب ہے سٹینڈر چارٹڈ اور یو بی اور اس کے اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی پسند کا کوئی بی بروکر جو ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو چوز کر سکتے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دس میں ہوتی ہے اور سارے لائسنس یافتہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ٹریڈنگ جو ٹرمینال ہوتا ہے اگر آپ نے آن لائن ٹریڈنگ کرنا ہے تو سٹینڈر کیپیٹل بیٹر ہے اس کا ٹریڈنگ ٹرمینال یا پھر ایک ایڈی سیکیورٹیز ہے یہ بھی بیٹر ہے اور اسی طرح سے اسکری جو ہے وہ بھی ایک اچھا بروکر ہے تو اس طرح سے آپ پہلے تو اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور اس کے بعد آپ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں کر پاکستان سٹاک ایکشنج میں آن لائن ٹریڈ کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اگر مہانہ پچاس ڈالر یا سو ڈالر بھی انویسٹ کرتے ہیں ایک مہینے میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ پاکستان لوٹیں گے پانچ سال بار دس سال بار یا آپ آتے جاتے بھی رہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن آپ پانچ سال پلان کے ساتھ لگائیں اور ہر مہینے آپ نے ایک سو ڈالر ضرور انویسٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک سو ڈالر ہر روز ہر مہینے لگایا ہوا ایک سال کا بارہ سو ڈالر بنتا ہے لیکن اگر یہ ہزار فیصد بڑھتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بارہ سو سے یہ بارہ ہزار اور پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا کروڑوں روپیہ بن سکتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کائنڈلی اور اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں آرم پی ایس ایکس کے نام سے ہم نے جو فیس بک پہ بھی گروپ بنائے اور واتس اپ بھی یہ جو ہمارا نیچے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس پہ ہم ایسا رابطہ کر سکتے اور کہہ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں گے ٹرین بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سروس بھی دیں گے جو لوگ ہماری سروس لینا چاہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ صرف پانچ پرسنٹ کمیشن ہم لیں گے اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جن کمپنی کے شیئر ہم خرید رہے ہیں وہ آپ بھی خرید سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ ہم کسی بھی کمپنی کے شیئر خرید سے پہلے اس کے اچھی طرح سے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کی فائنانشل کنڈیشن کو دیکھتے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز کرتے ہیں فنڈیمنٹل انیلسیز کرتے ہیں ایموشنل جو ہے اس کا وہ چیک کیا جاتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائے سائیکولوجیکل انیلسیز کیا جاتے ہیں والیوم انیلسیز کیا جاتے ہیں اور سیزنل انیلسیز کیا جاتے ہیں اور اس کی ارننگ پر شیئر دیکھی جاتی ہے بہت سی ٹیکنیکل چیزیں دیکھنے کے بعد فائنانشل ریپورٹس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم انویسٹ کرتے ہیں یہ سارا جو ٹیکنیکل جنہوں کو نہیں پتا جو جاب کرتے ہیں یا جن کے ایڈیوکیشن کام ہے جو لوگ تو خود کر سکتے ہیں وہ کریں جو نہیں کر سکتے وہ ہمارے سے سروس لے سکتے ہیں اور ہم نے منیمم صرف پانچ پرسنٹ جو ہے وہ کمیشن رکھا ہے حالانکہ جو ڈیفرنٹ ہیج فنڈز ہیں اور ڈیفرنٹ ادارے ہیں وہ بیس پرسنٹ تک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں لیکن ہم نے پانچ پرسنٹ کمیشن رکھا ہے بیس پرسنٹ نہیں رکھا آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے گروپ کا حصہ بن کر آپ بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپیہ منافع کما سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی تو اگر آپ ہمارے گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واتس اپ جو نیچے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو معلومات ہم نے دی ہیں یہ آپ سب کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی پاکستان سٹاک ایکسچینج سیریز شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے ہمارے بھائی جو جاب لس ہیں جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ایک سو فیصد سے ستارہ سو فیصد تک منافع کما سکتے ہیں اور منیمم رسک ہے اس میں آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی بڑی کمپنیاں جیسے پاکستان سٹیٹ آئل ہے جیسے پی ٹی سی آل ہے جیسے آپ پاکستان شپنگ کارپوریشن ہے جیسے پاکستان آئل ریفائنری ہے جیسے میپل لیف ہے یا اینگرو یوریا ہے یا ملت ٹریکٹرز ہے یا خاد کی فیکٹریاں ہیں یا سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں ان کے حصہ دار بن سکتے ہیں ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں اور آپ سالانہ منافع کما سکتے ہیں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں امیر لوگ انویسٹ کر کے وہ اپنا پیسہ ڈبل سے ٹریپل بھلکہ ستارہ گنا سالانہ بڑھاتے ہیں اور امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں جبکہ غریب لوگ جو اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کر اس کو دیپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے یا سیونگ سکیم میں لگاتے ہیں جہاں پر سالانہ ان کو صرف دس پرسینٹ ہے صرف دس فیصد منافع ملتا ہے تو آپ جو پیسہ اپنا انشورنس کمپنیوں کو دیتے ہیں یا سیونگ سکیم کو آپ انویسٹ کرتے ہیں یا بینک میں رکھتے ہیں تو یہ بینک جو ہیں یا انشورنس کمپنی ہیں یا سیونگ سکیم ہیں یہ سارے کہاں پر پیسہ لگاتے ہیں یہ پاکستان سٹاک ایکشنج میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ ہی کے پیسے سے یہ ہزار فیصد کما کر آپ کو اس میں سے صرف آٹھ یا دس فیصد دیتے یعنی ہزار روپیہ کمایا اور اس میں سے صرف دس روپے آپ کو دے دی یا اس سے بھی زیادہ وہ کماتے ہیں تو اس طرح سے آپ خود چاہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر آپ خود اپنے ہی اکاؤنٹ کے ذریعے ایک شیئر خریدیں اگر دس روپے بیس روپے پچاس روپے آپ صرف پانچ ہزار روپے سے انویسمنٹ شروع کر سکتے صرف پانچ ہزار روپے سے آپ سو شیئر خریدیں پچاس خریدیں دو سو خریدیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کونسی کمپنیز کے شیئر آپ خریدیں کس وقت خریدنے چاہیے اور کتنے خریدنے چاہیے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو آٹ آف کنٹری رہتے ہیں میڈل ایس میں یورپ میں یوکے میں جو جاب کرتے ہیں چھوٹا بزنس کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا ڈر ہے جاب کرنے والے بھائیوں کو کہ کل کو جاب ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے تو ان کے لئے ایک سنیاری موقع ہے کہ وہ پاکستان سٹاک ایکشینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایسے بھائی جو ابھی جن کے پاس نوکری بھی نہیں ہے اور وہ کام کی تلاش میں ہیں تو وہ رزانہ دو تین گھنٹے پاکستان سٹاک ایکشینج میں انویسٹ کر کے آپ سیکھ کر اس کام کو تو پاکستان سٹاک ایکشینج میں آپ شیئرز کی خرید و فروخت کریں اور اس سے آپ مہانہ بھی اچھا منافع کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سالانہ بیسس پر بھی آپ بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں اور ایسے بھائی جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ ان کے لیے بھی یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے کہ آپ جو سالوں سال سے کام چل رہا ہے جو فیکٹری چل رہی ہیں آپ انہی بزنس میں حصہ دار بنیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور ہمیں مشورہ بھی دیں کہ مزید کس ٹاپک پر ہمیں ویڈیوز بنانی چاہیے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس سیریز پر مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ